دبائی کی پرینسس شیخ ہند القسیمی ہندو کام کرتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اور دماغ کو ہلا کر دینے والا ہے ہندو نے ایک آنکڑا رکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آٹھ مسلم دیشوں میں کتنے ہندو کام کرتے ہیں انڈونیشیا میں چوالیس لاکھ اسی ہزار ہندو کام کرتے ہیں ملیشیا میں بیس لاکھ چالیس ہزار ہندو کام کرتے ہیں دبائی میں نو لاکھ دس ہزار ہندو کام کرتے ہیں قطر میں تین لاکھ ساٹھ ہزار ہندو کام کرتے ہیں بہرین میں دو لاکھ چالیس ہزار ہندو کام کرتے ہیں قویت میں چھے لاکھ تیس ہزار ہندو کام کرتے ہیں اومان میں چھے لاکھ پچاس ہزار ہندو کام کرتے ہیں اور سعودی عرب میں تین لاکھ ستر ہزار ہندو کام کرتے ہیں آخر شیخ ہند القسیمی بتانا کیا چاہتی ہے وہ بتانا یہ چاہتی ہے کہ میلین کی تعداد میں ہندو مسلم دیشوں میں کام کرتا ہے لیکن کبھی بھی کسی بھی مسلم دیش میں اور کسی بھی ہندو کو کسی مسجد کے باہر انہیں کاروبار کرنے سے نہیں روکا گیا تو پھر بھارت میں ہجاب پر اور مسلمانوں پر اتنا بھید بھو کیوں ڈائریکٹلی وہ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر بھارت میں زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو جو ہندو ارب کنٹری میں کام کر رہے ہیں وہ ان پر دباؤ بنانا اسٹارٹ کر دیں گی جس کا سیدھا نقصان بھارت کو ہی جھلنا پڑے گا یہ فو بھی اتنا پھیل رہا ہے کہ بہرین کے ایک ریشٹورنٹ میں ایک سنگی مینجر بھارت میں رہنے والا ایک سنگی مینجر وہاں پر ایک ہجاب والی عورت کو ریشٹورنٹ گندر ڈھکنے سے روک رہا تھا اس نے منع کر دی اور جیسے ہی یہ بات بہرین کے حکومت کو پتا چلی تو بہرین کے حکومت نے اس ریشٹورنٹ کو چوبیس گھنٹے کے اندر بند کر کے تالہ لگا دیا ہے ابھی مس یونیورس بنی ہرناس کور انہوں نے سنگھی ایمیلو کو تماشا مارا ہے جب ان سے پوچھا گیا مس یونیورس ہرناس کور سے پوچھا گیا ہجاب کے مدے پر تو BJP نے سوچا RSS نے سوچا کہ یہ کہیں گی کہ ہاں ہجاب بیکار چیز ہے ہمیں تو بکنی پہننا چاہیے لیکن مس یونیورس رہی ہرناس کور نے ہجاب کا سمرتن کیا اور کہا کہ ہجاب کے نام پر مسلم مہلاؤں کو تارگٹ کرنا بند کر دینا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ یہ مس یونیورس ہے یہ دنیا گھومتی ہے اور یہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہجاب پہن کر آج مہلائے ترقی کر رہی ہے ہجاب ترقی میں کوئی روڑا نہیں بنتی ہے اس کا جیتا جاکتا ادھاران میں آپ کو دینا چاہوں گا حلیمہ یاکوب کے اس تصویر کو حلیمہ یاکوب یہ کوئی عام مہلہ نہیں ہے بلکہ ابھی کی سنگاپور کی راشتہ پتی بن چکی ہے اور یہ کوئی بڑی پارٹی سے چناؤں نہیں لڑی تھی بلکہ نردلیا ایک آزاد امیدوار بن کر چناؤں لڑی اپنے دم پر حلیمہ یاکوب چناؤں جیتی اور اپنے دم پر ان کی قابلیت کو دیکھ کر سنگاپور میں انہیں راشتہ پتی کا درجہ دے دیا گیا انہیں راشتہ پتی بنا کر ان کا بہت بڑا سممان کیا گیا اس کے علاوہ فلسطین کی فاطمہ شبر جن کو حالی میں گلوبل اوارڈ ملا فوٹو کھچنے کے لیے جو انہوں نے غازہ میں کھچی تھی یہ بھی ہجاب پہن کا دن بر بہت شدہ سے اپنا کام کرتی ہیں اور پوری دنیا میں اس فلسطینی لڑکی کا چرچہ ہو رہا ہے اور تیسری خبر ہے ہجاب کے بارے میں اورنگ آباد کی شباہت خان جو کہ اورنگ آباد سے ہیں اس وقت یونائٹیٹ کنگڈم کے یونیورسٹی یوکی یونیورسٹی یوکی یونیورسٹی کی یونین لیڈر بن چکی ہے ہجاب کبھی بھی ترقی میں روڑا نہیں بنتی ہے اگر ترقی میں روڑا بنتی تو یہ تین مہیلائے جو ہجاب پہنتی ہے لیکن آج ایک سنگاپور کے راشتہ پتی بن چکی ہے دوسری یوکی یونیورسٹی کی یونین لیڈر اور تیسری کو گلوبل آوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے پر تم اپنی بچے کو کیا بتانا چاہتے ہو جو ہندو تو آئیڈیلوجی کے لوگ ہجاب کے خلاف بینبازی کر رہے ہیں ان کی بچیوں کو بندوق ہاتھ میں دھرا کر مسلمانوں کے خلاف زہر بھارا جارہا ہے ان کے دلوں میں یہ تم کر رہے ہو تو ہجاب ویوات جو لوگ ہجاب پر ویوات کر رہے ہیں وہ ایک نمبر کے دو گلے ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ سکشہ دھرمیں نرپیکش ہے اور ہجاب دھرم کا حصہ ہے ہجاب پہن کر اسکول پر ہم انٹری نہیں دیں گے وہی دوسری طرف وہی بھارتی ہے جنتہ پارٹی اپنے اسکولوں میں یوپی میں انہوں نے مدرسے میں راشترگان کو نیوارے کر دیا آج بھارت میں بیجی پی کے جدرے بھی یہ ملے ہیں دس پرسنٹ ایمیلے کو بھی راشترگان گانا نہیں آتا ہے اور یہ یوپی میں مدرسے کے بچوں کو اور راشترگان کا نانے کی بات کر رہے ہیں اور وہی گجرات میں چھے کلاس سے لے کر بارہ کلاس تک اسکول میں سلیبس میں بھگوت گیتہ کو ڈال دیا گیا ہے اپنے دھرم کو زبردستی تھوپ رہا ہے اور ہمارے دھرم کو ہم سے چھننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے لیکن All India Muslim Person Law Board Supreme Court جا چکی ہے اور ایک یاچی کا بھی درش کرا چکی ہے اور All India Muslim Person Law Board کے میمبر خود آسد الدین ویسی صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے جب High Court کا فیصلہ آیا کہ ہجاب انیوارے نہیں ہوگا تو آرون کجریوال اکھلیش عادف مایا وطی راہل گاندی ممتہ بنرجی اور تیسوی عادف خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے لیکن وہ ایسی صاحب بھات کے ایک ماترینیتہ بنے جنہوں نے کہا کہ High Court کے اس فیصلے کا ہم بالکل سممان نہیں کریں گے ہم بالکل اس سے ڈسگری کریں گے کیونکہ یہ فیصلہ سمبیدھان کے خلاف ہے اب یہ ہجاب کے خلاف جتنا بھی کنٹروورسی ہو رہا ہے اس کا سولیشن کیا ہے میں آپ کو وڈیو خبر دینے کے لئے نہیں بتا رہا ہوں اس کا سولیشن صرف ایک ہی ہے وہ ہے اکبر الدین ویسی اے آئی ایم آئی مسود دین ویسی صاحب جیہاں اب جتنے بھی گورنمنٹی اسکول ہے دھیرے دھیرے پورے دیش میں آپ دیکھو گئے کہ ہجاب پہن کر کسی بھی لڑکیوں کو اندر گھسنے نہیں دیں گے یہ لوگ جو مسکان کے ساتھ ہوا وہ آنے والے وقت میں ہمارے دیش کے بہت سارے مسلم بہنوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لئے آپ تیاری کر لو لیکن سولیشن کیا ہے سولیشن ہے کہ اب چونکہ گورنمنٹی اسکول میں آپ نہیں پڑھا سکتے اپنے بیٹیوں کو کیونکہ ہجاب ہمارے لئے بہت امپورنٹ ہے اسلام کا ابھی نحصہ ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم اپنی آخرت کو اس گھٹیا دنیا کے مقابلے تو برواد نہیں کر سکتے لیکن اب اگر آپ ہر راجے میں اے آئی ام آئیم کو ووٹ دوگے اے آئی ام آئیم کے ایمیلے کو جتا ہوگے تو آپ کو بہترین اسکول کھولیں گے ام آئیم کے لوگ ام آئیم کے ریتا تاکہ وہاں پر ہجاب پہن کر مسلم محلہ سممان کے ساتھ سکشہ حاصل کریں گے یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اس تصویر میں دیکھیں کہ ہندو محلہ ہے اور ایک مسلم محلہ ہے ہندو محلہ بھی ویسی سکول میں پڑتی ہے اور مسلم محلہ بھی ہجاب کے ساتھ ویسی سکول میں پڑتی ہے ویسی سکول ماتر بھارت کے ایک لہتا سیکلر سکول ہے جہاں پر ہندو محلہ بینہ ہجاب کے اچھا سکشہ حاصل کر رہی ہے سٹیفکٹ اور انعام لے رہی ہے وہی مسلم محلہ ہجاب کے ساتھ پڑھائی کر کے سکشہ حاصل کر رہی ہے نہ ہندو مہیلہ کے لئے کوئی قانون نہ مسلم مہیلہ کے لئے کوئی قانون بلکہ جس کو جو بھی لیباس پہننا ہو وہ پہن سکتا ہے تو آپ کو ایمائیم کو طاقت دینا ہوگا کیونکہ ای ایمائیم ہی آپ کے لئے لڑتی ہے کچھ ہی دن پہلے امتیاز جلیل صاحب جو کہ امتیاز جلیل صاحب نے سنسد میں کھڑے ہو کر ہجاب کو مددہ اٹھایا اور ان لڑکیوں کے بارے میں کہا کہ ہجاب ان کا رائٹ ہے اور ان کو پہننے کا موقع دینے چاہیے کیا سنسد میں کوئی اور نیتہ کھڑا کر بولا کوئی نہیں بولا تو جب آپ کے لئے کوئی لڑا نہیں رہا ہے تو آپ اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہو کیوں ٹی ایم سی سی پی ایم آر جڈی جی ڈی او بی جی ارین تمام چیزوں کیوں ووٹ دے رہے ہو بلکہ آپ کے لئے جو لڑ رہا آپ اسے ووٹ دو اس لئے جو صحیح مسلمان ہوگا جو ایم آر والا ہوگا اور خیرت والا مسلمان ہوگا وہ اپنا ووٹ صرف ایم آر کو ہی دے گا اور یہ بات میں اپنے ہر ووٹ میں کہتا ہوں آگے بھی کہتا رہوں گا تو اپنے ووٹوں کو بھی بھاجن کرنا بند کرو بلکہ ہر الیکشن میں صرف ایم آر کو ووٹ دو تاکہ ہماری قوم کے مہلاؤں کو سنگرش کرنا نہ پڑے باقی آپ کی مرضی بے شرم بننا تو بے شرم بنو میں کیا کر سکتا ہوں اس ویڈیو کو پھیلاؤ تاکہ بھارت کے مسلمانوں کیا آگ کھلے اور وہ اپنی پارٹی ایم آئیم کو پہچانے تو اس ویڈیو کو پھیلانے کے لئے یوٹیوب کا الگردم کہتا ہے کہ جب کسی ویڈیو پر لوگ لائک کرتے ہیں اس کے لنک کو واتس اپ فیس بوش ریگرام جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں اپنی باتوں کو کمنٹ پر رکھتے ہیں یوٹیوب ایسے ویڈیو کو لکھ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو اس کو لائک کیجئے اس کے لنک کو واتس اپ فیس بوش ریگرام پر شیئر کیجئے اپنی باتوں کو کمنٹ پر رکھیں کہ اب کیا آپ آپ کے آگے کھل چکی ہے آپ ایم آئیم کا ساتھ دوگا یا جمعان بن کر اپنا ووٹو کو بھاجن کروگا ضرور کمنٹ پر مجھے بتاؤ اگر آپ سب اس ویڈیو کا ہمارے فیس بوش چینل تو اسے ابھی کبھی لائک کیجئے فالو کیجئے پانچ بڑے گروپ میں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور یاد رہیں دوبائی کی پرینسز جو بھی کا ہے یہ لڑائی ہماری ہے بہار کے لوگ اس پر انٹرفیر کر رہے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں جس دن ہم مضبوط ہوئے اے آئیم آئیم کو اگر ہم لوگوں نے اپنا وعجی صاحب کو اپنا نیتہ بنا لیا اپنی پارٹی آئیم آئیم کو چل لیا انشاءاللہ بہار اگر لوگوں کو بلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ مسلمانوں کے لئے بہت شرم کی پاتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی سلام ترحمد وبرکاتہ تمام بھائی اور بہنوں پرہوں میں